بھارتی ہاکی ٹیم کے کپتان سردار سنگھ کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ کیس سردار سنگھ کی منگیتر اشپال کور کی شکایت پر درج ہوا ہے اشپال کور اور سردار کی پہلی ملاقہ دوہزار بارہ میں لندن اولمپک کے دوران ہوئی تھی اس کے بعد دونوں ساتھ میں رہ رہے تھے اگرز دوہزار چودہ میں دونوں نے سگائی بھی کر لی تھی اور اشپال کور بھی ہاکی پلئیر ہیں وہ انگلینڈ کی انڈر نائنٹین ٹیم کی اور سے کھیل چکی ہیں سردار سنگھ اس وقت اولمپک کی تیاریوں میں بیست ہیں اور انہیں مقدمہ درج ہونے کی سوچنا بھی دے دی گئی ہے لیکن کیا اب وہ اولمپک میں جا پائیں گے کیا ان کی یہاں پر مشکلیں نہیں بڑھیں گی ان کو منع کیا جائے گا اولمپک میں جانے سے کیونکہ بہتی سنگین آروپ ہے بہتی گمبیر آروپ ہے جو سردار سنگھ پر لگایا گیا ہے فیلال پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے اور جاننے کی کوشش کر رہی ہے جو دونوں ہی پریوار ہیں کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ صرف سردار سنگھ نے یا پھر اشپال کور نے مل کر وہاں پر انگیجمنٹ کر لی تھی باہر دونوں ہی پریوار ملے تھے دونوں ہی پریوار ایک دوسرے سے بات کرتے رہے تھے اچانک ایسا کیا ہوا کیا اشپال کور نے یہ قدم اٹھایا اور کافی گمبیر آروپ سردار سنگھ پر یہ لگا ہے دیکھیں یہ پہلے بھی کوٹ نے اس لیو ان میں جو لوگ رہتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ اس طرح کے ریپ کے ایلیگیشنز لگاتی ہیں شادی نہیں کرنے پہ یا الگ ہو جانے پہ یا جھگرہ ہونے پہ تو اس پہ آلریڈی کوٹ کا ایک میں نے پڑھا تھا کوٹ نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ اس کو جو ہے لیو ان والے کو ریک کی دھارہ میں نہیں رکھا جائے گا آگے میں سمجھ سی ہوں کہ اس کی کاروائی ہونی چاہیے اس پہ اور چھان بین ہونی چاہیے کہ ایچلی جو ہے اصلیت کیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے